بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تُو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تُو کون ہے تُو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ جو ہے وہ شیر کر دیتے ہیں جی مجھے فلاں نے بلائے ہیں تو لوگ جلیاں ڈالتے ہو جاتے ہیں فلاں نے بلائے ہیں رب نے بلائے ہو تو کوئی جائے نہ اور میاں تجھے اس نے پھر بلائے ہی نہیں تیرے سے ناراضگی ایسی آئے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کوئی نے نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرما برداری کو چھوڑا تو پھر اس نے بھی تجھے رانتا ہی درگاہ کر دیا اور بٹکتا پھر سویر سلے کا شامتا کس کس کو سلوٹ کرتا ہے لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزی نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت نہیں تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدہ نصیب کرنے وہ کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ کہیں وہ روٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجھے